وادی سوات میں طالبان کے بڑھتے ہوئے سائے اور جمتے ہوئے قدم علاقے کے لوگوں کے لیے خوف، دہشت اور شدت پسندی کا پیغام لے کر آئے بلخصوص خواتین کے لیے یہ دور بہت ہی سخت تھا لیکن پتھر کو پتھر ہی توڑتا ہے اور اس مقبولے کو مسرد احمد زیب نے سچ کر دکھایا پہاڑوں کی اس خاتون نے اپنے پہاڑ جیسے عظم، حوصلے اور حمد کو مجتمع کر کے ان تاریخ ادوار میں خواتین کے لیے ووکیشنل سینٹرز قائم کیے جو علاقے بھر کی بیواؤں سمیت باقی عورتوں، بچیوں اور لڑکیوں کے لیے اس گھوٹن زدہ ماحول میں تازہ ہوا کا جھونکہ تھے ہم بہت خوش نظر آئی ہے اس لیے کہ یہ بہت عرصی بادہ میں یہ مقاملہ ہے ہم اللہ پاک سے بہت شکر گزار رہے ہیں یہ لڑکیوں نے ہماری لڑکیوں نے ہماری اداری کے لڑکیوں نے خود بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو یہ ہم پیش کریں گے اس کی نمائش بھی کریں گے یہ سینٹرز نہ صرف سلائی کڑھائی کی تربیتگاہ تھے بلکہ یہ ان کے دکھ درد بانٹنے کا سہارہ بھی تھے معاشرے میں موجود ایسی مثالیں ہمارے لیے مایوسی کی بجائے ترقی امید اور قوم کے زندہ ہونے کا پیغام دیتی ہیں موسیقی موسیقی